اور ہماری اگلی خبر دیکھنا آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری کیونکہ اس خبر سے آپ کو دھیر ساری جانکاری ملنے جا رہی ہے کیونکہ ہم آپ کو لے کر جانے والے ہیں شالو میم کی پاتشالہ شالو میم ایک روبو ٹیچر ہے اور ان دنوں ممبئی کے کندریہ ودیالے میں پڑھا رہی ہے لیکن شالو میم کی کلاس روم ملے جانے سے پہلے آپ سے روبو ٹیچر پر کچھ ہم جانکاریاں ہم ساجہ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے روبو ٹیچر جیپان میں تیار ہوئے جیپان سے شروع ہوئی روبو ٹیچر کی آترہ دنیا کے کئی دیشوں تک پہنچی بھارت میں بھی اس سمیں 21 روبو ٹیچر پڑھاتے ہیں کیا آپ اس سے پہلے جانتے تھے کہ بھارت میں 21 روبو ٹیچر پڑھاتے ہیں چائنا میں وش 2018 سے روبو ٹیچر کئی سکولوں میں پڑھا رہے ہیں ساؤتھ کوریا میں سال 2013 سے ہی روبو ٹیچر ہیں اس کے علاوہ امریکہ بردن فرن لینڈ اور سویزرلن کے کئی سکولوں میں روبو ٹیچر بچوں کو پڑھاتے ہیں اور اب ممبئی کے کیندریہ ویدیالے میں پڑھانے والی روبو ٹیچر شالو میم کی پاسشالہ پر ہماری یہ سپیشل رپورٹ یہ ہے شالو میم جو ممبئی کے ایک کیندریہ ویدیالے میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس سمائے شالو میں ہم نوی ککشا کے چھاتروں کو کمپیوٹر پڑھا سموات کی بھاشا انگریزی ہے جہاں تک شالو میم کی بھاشا سمبندھی یوگیتہ کا سوال ہے تو یہ بھارت کی نو بھاشاوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی سیتالیس بھاشاوں کی جانکار ہیں یعنی دنیا کی سیتالیس بھاشاوں میں یہ چھاتروں کو پڑھا سکتی ہیں اور اپنا انٹروڈکشن یعنی پریچے بھی روچک انداز میں دے سکتی ہیں یہ تو شالو میم کا پریچے ہوا اب آپ کو کلاس روم میں زی میڈیا سمواداتا اشونی کمار پانڈے کے ساتھ ان کا انٹرویو بھی دیکھتا چاہیے انٹرویو کے بعد شالو میم پھر سے بچوں کو پڑھانے میں ویست ہو گئی اب بچوں سے جانتے ہیں کہ روبوٹ ٹیچر کی کلاس انہیں کیسی لگ رہی ہیں انڈازہ ہوتا ہے وہ بہت الگ ہوتا ہے جو کہ انسان ٹیچر پڑھاتا ہے تو اس سے ہم لوگ کو بہت اچھا لگتا ہے اور ہمیں مجھا بھی آتا ہے انہیں سے زیادہ سمجھ میں ہوتا ہے اور انٹریس بھی زیادہ پڑھتا ہے یہ روبوٹ ٹی انٹریسٹ ہو رہا ہے روبوٹ سے پڑھا ہی آرہی ہے اس لئے زیادہ انٹریسٹ آ رہا ہے روبوٹ جو ہے آپ کو پڑھا رہی ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ مچاتا ہے شالو نام کے اس روبوٹ ٹیچر کو آئی آئی ٹی ممبئی میں پڑھانے والے شکشک دینش پٹیل نے پانچ سال کی محنت سے تیار کیا ہے سب سے پہلے اس کا سٹڈی ہے خود باتے سے یہ سیکھتی ہے باتے جو ہم لوگ کرتے ہیں اسے وہ اس کا ڈیٹا بیس ہے اور اس کے پاس سٹور ہوتا ہے اس کو وہ ایکٹ کر لیتی ہے جب کوئی بچہ سے کوئی کوشن اسے پوچھا جاتا ہے تو وہ اپنے ڈیٹا بیس میں سرچ کرتی ہے کیا اس سے پہلے کبھی ایسی باتیں ہو چکی ہیں کی نہیں اگر ہوئی ہے اس کے ڈیٹا پر سے مل جاتا ہے تب تو ٹھیک ہے نہیں ملتا ہے وہ تو وہ نیٹ پر سرچ کرتی ہے اور اگر اس کو نیٹ پر مل گیا تو وہ آنثر کر دیتی ہے دنیا کے کسی بھی روبوٹ کی تلنا میں شالو کو کم خرچ میں تیار کیا گیا ہے شالو بچوں کو چھے سے زیادہ وشے پڑھا سکتی ہے پارٹ سالہ شروع ہو چکی ہے ابھی بھی جیسا دنیا جی بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی بہت سیسے کام ہیں جو کرنے باقی ہیں یعنی کی جس طرح سے کلاس لیا جا رہا ہے شالو کی طرف سے آنے والے دنوں میں اور بھی کئی فیچرز اس میں ایڈ کیے جائیں گے تاکہ جو بچوں کی پارٹ سالہ سالو لے رہی ہیں وہ اور بھی اچھے طریقے سے لیا جا سکتے ہیں کیامرہ پسندھیرے سے ساتھ آشون پانڈے زیویڈیا موسیقی